اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ سب لکھ ٹک ٹاک ہوں گے اور پوش باش ہوں گے تو آج کر ویسے بھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ برسات کا موسم ہے تو اس میں کیٹس کو فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے تو کس طرح پتا چلے بھی کیٹ کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے سب سے تو پہلے جو کیٹ آنا اس کی سکین جگہ جگہ سے ریش وغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ پیچ بھی آپ لوگ سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کے جو ائر مائٹ سے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کان کے باہر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کیئر ہے اور کلیننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں اور ایکسٹر کیئر کرنی پڑتی ہے ان کے جو ائرز ہوتے ہیں وہ ٹائم بائی ٹائم کلیئر کرنے ہوتے ہیں مدب اس کو کلین کرنا ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ الگ سے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں تو جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو میری ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ میرے چینل کا نام ٹائپ کر کے ساتھ تو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیٹ آپ لوگوں نے نورڈرز کیا ہوگا جب اس کو کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ جانا وہ اپنی سکین کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے سٹارٹ میں تو انفیکشن ریڈ کلر کا ہوتا ہے لیکن بعد میں بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کس طرح سے آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ ہماری کیٹ کو تو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو چھونے سے یا ٹچ کرنے سے ہمیں تو نہیں ہو جائے گا مطبع انسانوں میں تو نہیں ٹرانسپر ہو جاتا تو بلکل یہ انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے کیونکہ جس طرح کسی عام انسانوں میں کوئی اس طرح کی الرجی یا فنگل ہوتی ہے تو انسانوں کو لگ جاتی ہے اسی طرح کیٹ اس طرح بلیوں سے بھی انسانوں کو لگ سکتی ہیں تو اگر آپ لوگ اللہ علم ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کیٹ کو فنگل انفیکشن ہے تو تو چلے خیر ہے آپ لوگوں نے پھر اپنا بھی بار میں علاج کروانے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو جب پتہ چل جائے ڈائیگنوز ہو جائے کہ بھی آپ کی کیٹ کو فنگل انفیکشن ہے تو پھر آپ لوگوں نے بہت زیادہ کیر کرنی ہے تھوڑا سا مطلب اگر ہینڈ بھی لگا لیے تو پھر اس کو اچھے سینیٹائزر سے یا ڈٹال سے واش کرنے تو اس کو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ویسے تو ہمیں اپنے پیٹ سے بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں لیکن ان دنوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں نے دور رکھنا ہے پھر یہ کہ اگر آپ لوگ پیار کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ مطلب اپنی کیٹ سے پیار ہے تو پھر آپ لوگ کو یہ بھی گلاوز بائے کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگ پھر اس کو پیار کر سکتے ہیں سہلا سکتے ہیں تو اس کا آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو ٹریرمنٹ ٹائم پر کروانا ہے تاکہ وہ جلدی سے کلیر ہو سکے اور آپ پھر اپنے پیٹ کو پیار کر سکے اور سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری کیٹ جانا اس میں ہلکی سی نمی رہ جاتی ہے تاپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے بال بھی اکثر ہم لوگ باندھ لیتے ہیں یا نمی رہ جاتی ہے تو مجھے بھی سام ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ میرے سر میں فنگل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر یہ کہ میں لاؤسٹ ٹریٹمنٹ بھی کروارہی تھی تو انہوں نے مجھے شیمپو وغیرہ اور سوپ لکھ کے دیئے تھے مطلب اس کا پھر پر ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے چاہے انسان ہوں چاہے ہمارے جو پیٹس ہوتے ہیں تو کیٹس میں اس طرح ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن کے سردیوں میں یا گرمیوں میں ہم لوگ یہ ہے کہ اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی خود ہی ڈرائے ہو جائے گی یا آپ کو کلین جوانا وہ اکثر کیٹس کرتی رہتی ہیں سردیوں میں تو ہم لوگ ٹاول سے اچھی طرح ڈرائے کرتے ہیں تو گرمیوں میں تو یہ ہی ہوتا ہے بھی اتنی زیادہ گرمی ہے بال جانب وہ اندر ہی اندر جانب انفیکشن ہوتا رہتا ہے سمٹمز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیٹس کے ایک جگہ سے سارے بال جڑے ہوتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ادھر بھی ان کو انفیکشن جانب وہ بہت جلدی ہوتا ہے تو اس طرح کا اگر آپ لوگ پارٹ دیکھیں سکین پر تو آپ لوگ نے فورا جانب اس کو سیزر سے کٹ کر کے ریمووو کر دینا ہے لیکن بھی آپ لوگ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کی جو سکین ہے وہ نہ کٹ ہو جائے تو کسی کو آپ لوگ ساتھ ہیلپ پہ لے لیں کیونکہ کیٹس جانب وہ پھر ہاتھ پاؤں وغیرہ مارتی ہیں تو پھر ان کو چھوٹ بھی لگ سکتی ہے بریکس ہی ان کی سکین ہوتی ہے کچھ کیٹس کا تو امنیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے جس طرح انسانوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کچھ کا امنیونٹی سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کہ فورا ان کو ریاکشن ہو جاتا ہے اور ان کی سکین پہ جگہ جگہ پیچ بھی ہوتا ہے اور جب کیٹ کو فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کے جو سکین پہ یا فوڈ پہ یا کہیں بھی باڈی پہ چھوٹے چھوٹے سے دائرے سے جس طرح بن جاتے ہیں اور پیچی سے بن جاتے ہیں جس طرح سکین پہ ریش سے سکین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ کہ وہ آج سا ایسا بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو دو تیر میں نے کریمز کے نام بھی آپ لوگ کو منشن کر دی ہیں اور پیچر میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آپ لوگ ان کے جو ویٹ کے سٹور ہوتے ہیں ادھر سے آپ لوگ باہر کر سکتے ہیں باقی رہی بات کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہوم ریمڈیز ہمیں پتہ چل جائیں ہم لوگ گھر میں بھی ٹریٹمنٹ کر لیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ کہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے تو آپ لوگ نے کارلی لائک شیئر سبسکرائب شیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ لیمنجانا پھر وہ لوگ نے چھان لینا ہے اور سپری باٹل میں ڈال لینا ہے تو وہ جو سپری ہے وہ آپ لوگ نے کیٹس کے اوپر کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی مطلب بلکل کیٹ کو گیلا نہیں کر دینا بلکل ہلکا ہلکا سا سپری کرنا ہے تاکہ وہ فور اینڈ رائے ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپل سائیڈر وینیگر لے سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگوں نے پانی میں مکس کر کے وہ آپ لوگ سپری بارٹر میں ڈال سکتے ہیں تو آپ لوگ نے نارمل وینیگر نہیں لینا آپ لوگ نے اپل سائیڈر جو وینیگر ہوتا ہے جسے ہم لوگ ویٹ بھی لوس کرتے ہیں وہ آپ لوگ نے لے لینا ہے جنجر کا پیس لے سکتے ہیں زیادہ بڑھا نہیں لینا آپ نے دو انچ کا پیس لینا ہے پانی میں تھوڑا سا بس آپ نے ہلکا سا بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا تو اس کو بھی آپ لوگ سٹین کر کے تو پھر وہ آپ لوگ اس کو سپری بوٹل میں ڈال کے اس سے بھی آپ لوگ سپری کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے ساری چیزیں میکس نہیں کر دیں مطبع یہ میں نے 3 ڈی ایم ڈیز بتائی ہیں تو اس کو آپ لوگ یوز کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی کیٹ کا جو فنگل انفیکشن ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بات آتی ہے ایلویرا کی تو ایلویرا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو نا وہ اچھی چیز ہے تو ہمارے ابھی اکثر کوئی سکین انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایلویرا جو نا وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تو ویسے بھی اس کو گھر میں گرو کرنا چاہیے بہت کام کی چیز ہے تو اسی طرح آپ لوگ اس کو ایلویرا کو پیل آف کر کے بنا لیں یا پیوری بنا لیں تو اس کو آپ لوگوں نے جو کیٹ کا انفیکشن والا ایلیا ہوگا وہ در آپ لوگوں نے پیسٹ کو اپلائے کر دینا ہے تو اس سے بھی کیٹ جانا وہ بہت جلدی ری کور ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس سے آپ لوگ اپنی کیٹ کو میڈیکل بات دے سکتے ہیں تو یہ پائیوڈین سرجیکل سکراب ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ مارکر سے بائے کر لیں اپنے اپنے ایریا کا جو بھی حساب ہوتا ہے ریٹ پرائزز کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں تو بھئی کافی ساری میں نے انفرمیشن دے دی ہے تو اب آپ لوگوں نے بھئی چپ کر کے اور خوشی سے جانا وہ لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ سنو پینثر کا چینل جلدی سے گرو کرے اور مونیٹائز بھی ہو جائے اور پھر ڈھے رو ڈھے رننگ کر سکے اور بھی ان کو پھر زیادہ سے زیادہ چکن دے سکے تو پہلے بھی اللہ کا شکر ہے یہ ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھر کے بچے ہیں سارا دن ایسی میں چیل کرتے ہیں تو بس شوق ہوتا ہے کہ بھئی چینل جلدی سے مونیٹائز ہو اور ڈالر شاہ لار آئے نا ہم بھی زرہ ڈالر کے مو دیکھیں اوکے جی اللہ حافظ